اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد صحب مدنی دامت برکاتہ ملعالیہ اللہ تعالیٰ حضرت کے صیحت میں قوت میں تابانائی میں خوب سے خوب برکت و خیر نصیب فرمائے ناظرین اکرام جمعیت علماء ہند جس طریقے سے ملک و ملت کی خدمت انجام دے رہی ہے شاید کہ کوئی اور دے سکے ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دوں جمعیت مسلمان جس کو بے قصور زیلوں کے سراخوں میں ٹھوسا گیا ہے اور جس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے جیل کے اندر میں گیا ہوا ہے ان کا کام جمعیت علماء ان کی کیس لڑتی ہے اور ملک کے اندر میں دینی سیاسی سماجی کا خدمت انجام دیتی ہے اور دوسری بات یہ ہے ایجوکیشن سکھیا کے معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر کام کرتی ہے جمعیت علماء اسی لئے جمعیت علماء کا ایک پیغام ہے جمعیت یہ کہتی ہے کہ اپنی ووٹر آئی ڈی ٹھیک کیجئے اور آپ کا آدھرکار ٹھیک کیجئے یعنی کہ آدھرکار کے اندر میں آپ کا نام سہی سپیلنگ کے ساتھ سہی ہونا چاہیے اور اپنے والد کا نام سہی ہونا چاہیے اور اپنا جو date of birth سہی ہونا چاہیے یہ اسی طرح کی ووٹر آئی ڈی پاسپورٹ اور آپ کا driving license جتنے بھی آپ کی proof ہے اس کو صحیح کرنی چاہیے ناظرین اے کرام اور دوسری بات یہ کہتی ہے کہ اپنی کاغذات صحیح کرو کاغذات سے مراد زمین کی کاغذات یہاں تک کہ ہمارے جو ہے اس کو رینوال کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے باپ دادا کے عمل کا جو ہے اس کو رینوال کر کے آپ تک صحیح اس کا کاغذات صحیح کیجئے کیونکہ آپ اس جب کاغذات کو صاف نہیں کریں گے صحیح نہیں کریں گے دورست نہیں کریں گے آپ کا جب زمین کا کاغذ پتر صحیح نہیں رہے گا تو حکومت یہ زمین آپ سے لے لے گا اور یہ کہے گا کہ زمین کا کاغذ پتر نہیں ہے اسی لئے آپ بے دخل ہو آپ اس کو آپ زمین لے سکتے ہو نہیں لے سکتے اسی لئے آپ وہ زمین پر رہ کر آپ وہ زمین کے مالک نہیں ہو سکتے اسی لئے میں اگزارش کروں گا جمعیت علماء کا پیغام ہے کہ آپ کا زمین کا قاگزات صحیح کیجئے زمین کا جتنی بھی قاگزات ہے اسے صحیح اور درست کیجئے نہیں ہے تو وہ قاگز نکالیے جس طریقے سے آپ کے جا کر اپنے بڑوں سے پوچھ کر صحیح کیجئے درست کیجئے اور دوسری بات اپنی آدھرکار ٹھیک کیجئے اپنا نام صحیح درست کیجئے اپنے والد کا اور اپنے دیٹ اپ بارت ناظرین اکرام ورنہ تو یہ جو قانون آئی تھی جس کے وجہ سے مسلمانوں کو باہر کر دیا جائے گا ناظرین اکرام اس طریقے کی کچھ ہم ہماری قاگز پتر صحیح رہے ورنہ تو پھر ہماری کاگز پتر صحیح رہی تو کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ کوئی کچھ کہہ پائے تو اسی لئے میں یہ گزارش کروں گا کہ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے کہ کاگز کو ٹھیک کیجئے اور میں جیسے کہا کہ آدھرکار کو ٹھیک کیجئے ووٹر آئیڈی کو ٹھیک کیجئے یہاں تک کہ سب سے جس کو سمجھا جاتا ہے جسے ہم آئیڈنٹیفیکشن کہتے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے آدھرکار سب سے آئیڈنٹیفیکشن جس کو کہتے ہیں وہ پاسپورٹ کو کہتے ہیں پاسپورٹ صحیح کیجئے آپ جہاں جائیے پاسپورٹ رہے گا آپ کا جو ہے بہت کچھ کام حل ہو جائے گا اسی لئے جمعیت علماء کا پیغام ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اس بڑھاپے کے عالم میں اس مرض کے عالم میں پورے ہندوستان کا سفر کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں اپنی کاغذات کو صحیح کرو اپنی جو ہے ووٹر آئیڈی اپنے آدھرکار کو درست کرو اور اپنے جو ہے زمین جائیدات کی کاغذبتر کو درست کرو ورنہ تو حال اتنی خراب ہو سکتی ہے ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ جمعیت و علماء کی کچھ پیغام تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ضروری سمجھا کہ اس کاغذبتر کو صحیح کر دیں ناظرین اکرام کچھ حضرات تو اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ ان کا ووٹر آئیڈی تب پتا چلتا ہے تب ضرورت ہوتا ہے جب بھوٹ دینے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں وارل میمبر سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بھوٹ دینا ہے دو سو روپیہ لے اور جو ہے میرا کرا دے ایک سو روپیہ تیم میجے دے دے گھز اس طریقے کی حرکت ہو رہی ہے کیا یہ ووٹر آئیڈی صرف بھوٹ دینے کے لئے رہ گیا ہے نہیں بھائی اسی لئے صحیح سب کاغذات کو درست کریں اور اپنی زمین اور زائدات کا بھی خاتہ خلیان صحیح کریں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی سچی اور پکی خبر سب سے پہلے پانے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیزن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے تاکہ آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو دیکھ سکے ووچ کر سکے